ایک اور ملکے صلوات بے دی جگہ محمد وعالی محمد پر اللہم صلی علی محمد کلامِ نورانیے ختمی مرتبت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد سے دعائے توصل کا آغاز کرتے ہیں حدیثِ نبوی ہے کہ میری اور میرے اہلِ بید کی محبت سانت حیبتناک ترین موقعوں پر تمہیں کام آئے گی وفات کے وقت خبر میں خبر سے اٹھائے جاتے وقت آمال حاصل کیے جاتے وقت کہ جب نام آئے آمال دیا جائے گا حساب کتاب ہوتے وقت آمال تولے جانے کے وقت اور سرات سے گزرنے کے وقت یہ سات مقامات ہیں جہاں حضور نے فرمایا کہ میری اور میرے اہلِ بید کی محبت یہ حیبتناک ترین موقع ہیں کہ جہاں تمہیں فائدہ پہنچائے گی ایک ملکہ صلوات بھیجئے گا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم براللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسلکا وتوجہ الیک بنبی کا نبی الرحمن محمد صلو اللہ علیہ وآلہ یا ابل قاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا ودوسلنا بکیل اللہ وقدمناک بین یدائی حجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مولا علی مرتضی علیہ السلام نشارت فرماتے ہیں غور کرو شمس و قمر پر نبات و شجر پر پانی و حجر پر دن و رات کے آنے جانے پر سمندروں کے موجزن ہونے پر پہاڑوں کی کثرت پر اور تمہاری طرح طرح کی لینگویجز پر جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے تمہاری زبان کو صلاحیت عطا کیا ہے کہ وہ مختلف لغتیں بول سکتی ہے امام نے کہا پس وائے ہوس پر جو ان سب کے ہوتے ہوئے بھی مقدر کے لکھنے والے اور تدبیر کرنے والے کا انکار کر دیں یعنی ان سب کو دیکھیں اور پھر کسی رب پہ یقین نہ رکھے تو وائے ہوس پر چلیں مولا علی کی خدمت میں یا بل حسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالین یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتمسلنا بکہ الاللہ وقدمناك بین یدہ حاجاتنا یا امجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ آج خاتون جنت بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے کلام نورانی سے استفادہ کرتے ہوئے بی بی کی کچھ دعائیں ہیں میں دعائیں پڑھتا ہوں آپ آمین کہتے جائے جو ہوں دعائے توسل پڑھ رہے ہیں اس وقت تو بی بی یہ دعا فرماتی تھی کہ پرودگار میں تُس سے دعا کرتی ہوں کہ تیری عبادت کی مجھے قوت عطا فرما تیری کتاب میں غور و فکر کی توفیق نصیب فرما تیرے احکام کا فہم حاصل ہو اے خدا محمد و عالی محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما ملکہ صلوات بیت محمد و عالی محمد پر اللہ حمد صلی اللہ علیہ اور میدان محشر میں قرآن کو ہم سے دور نہ فرما سرات پر ہمارے قدموں میں لغزش نہ آئے اور محشر میں مصطفیٰ ہم سے مو نہ موڑ لے یہ دعائیں بی بی فرماتی تھی سیدت النساء العالمین ملکہ اور صلوات بھی جائے گا نامیں بی بی فاطمت الزہرہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ و عالی محمد اللہ حمد صلوات بیت محمد یا فاطمت الزہرہ یا بنت محمد یا قرعة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكِيلَ اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكِ بَيْنَ يَدَائِ حَجَاتِنَا يَوْا جِيهَتَانِ عِنْدَ اللَّهِ اِشْفَعِيلَنَا عِنْدَ اللَّهِ مولا امام حسن مجتبہ سبت اکبر علیہ السلام اشارت قرماتے ہیں یقیناً قیامت میں قرآن ایک قوم کی قیادت کرے گا اور اسے جنت تک پہنچائے گا وہ قوم جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا اور قرآن کے متشابہ پر ایمان لے کر آئے پھر فرمایا امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے کہ یہی قرآن ایک قوم کو جہنم میں دھکیل دے گا ایک قوم کو جنت میں لے جائے گا ایک کو جہنم میں دھکیل دے گا جس نے قرآن کی حدود کو توڑ دیا اور قرآن کے حرام کردہ کو اپنے اوپر حلال کر لیا جسے قرآن نے سرات کے ساتھ حرام کیا اگر ہم ہیلے بہانوں سے اسے اپنے لئے حلال کریں تو امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہوگی جسے قرآن جہنم کی طرف دھکیل دے گا میدان محشر میں یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ المجتبہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقه یا سیدنا و مولانا انہا تمجہنا واستشفعنا وتمسلنا بکیل اللہ و قدمناک بین یدی حجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اشہاد فرماتے ہیں جس کی آنکھ سے خدا کی خاطر ایک قطرہ آسو بہ جائے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے سبحان اللہ کتنے ایسے بائیمان ہیں کہ جو رات کی تاریخی میں نماز شب پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں امام نے فرمایا کہ ایک قطرہ خدا کی خاطر کسی کے آنکھوں میں آجائے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اور یاد رکھئے گا یہ جو اللہ تعالیٰ میں توفیق دیتا ہے غم امام حسین علیہ السلام میں رونے کی یہ بھی قربتن اللہ ہے یہ بھی درقیت اللہ ہی کی خاطر ہے تو اللہ نے ایک آسان وسیلہ فرام کر دیا کہ تم اپنے گناہوں پر شقاوت قلبی کی وجہ سے نہ بھی رو پاؤ تب بھی امام حسین کے غم میں مومن کے آنکھوں میں آسوا آ ہی جاتے ہیں تو اس کے لئے وہ انشاءاللہ وسیلہ نجات بن جائے یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکے لاللہ و قدمناکے بین یدین حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشباع لنا عند اللہ امام ازین العابدین سید ساجدین علیہ السلام کی ایک بڑی منفرد حدیثات میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں امام نے ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی کا ایک واقعہ بیان کیا امام ازین العابدین نے تو ان سے روایت ہے اس لئے میں امام کے توسل پر آپ کو سنا رہا ہوں کہ امام ازین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی کی ایک شخص سے بحث ہو گئی تقرار کسی بات پر تو اس نے توہین کرنا چاہیی حضرت سلمان کی اور یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس خاندان قبیلے سے ہو تم کون ہو تو حضرت سلمان نے جواب دیا اور چونکہ امام ازین العابدین علیہ السلام اسے سنا رہے ہیں لہٰذا وہ تعیید میں سنا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت جواب دیا حضرت سلمان نے سلمان نے کہا کہ دیکھو اگر تم پوچھنا چاہتے ہو میں کون ہوں اور اگر یہ احانت کی خاطر پوچھنا چاہتے ہو تو میرا اور تمہارا آغاز نطفہ ہے میری اور تمہاری انتہا ایک نجسمیت ہے اس پہ دونوں برابر ہیں میری اور تمہاری ابتدا بھی ایک نطفہ میری اور تمہاری انتہا ایک نجسمیت اب درمیان میں جس کے عامال زیادہ ہیں وہ اللہ کے نگاہ میں موزز ہے باقی آغاز اور انجام میں تو دونوں ایک جیسے ہیں تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میزان رکھا جائے گا جس کا میزان بھاری ہو گیا وہ کریم ہو جائے گا جس کا میزان حلکہ رہ گیا وہ لہیم اور بدبخت ہو جائے گا یہ ہے بس یہ تعریف ہے ہمارا سبحان اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایوہ السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقه یا سیدنا و مولانا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَئِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَائِ حَجَاتِنَا یا وَجِيهَان عِنْدَ اللَّهِ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ امام محمد باخر علیہ السلام کا فرمانہ دیشان سورہ شورہ کی آیت نمبر فورٹی ون جس میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے وَلِمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلِ کہ جس پر ظلم ہوا ہو ظلم کے بعد اگر وہ بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے یہ اللہ نے قرآن میں اشارت فرمایا ہے یعنی مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ظلم ہوا اس کا بدلہ لے وہ جتنا اس پر ظلم ہوا اتنا امام محمد باخر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت درحقیقت حضرت مہدی جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لئے ہے ملکہ صلوات بے جگن آم امام زمانہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت ان کے لئے درحقیقت نازل فرمائے جس کی تعویل ہو ہیں کہ جب وہ قیام فرمائیں گے تو بنی امیہ سے اور حق کی تقزیم کرنے والوں سے اور ناسبیوں سے اللہ کے ایزن سے انتقام لیں گے تو سورہ شورہ کی آیت نبر اکتالیس کا مستاق بن جائیں گے کہ جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے تو اس پر اللہ کے جانب سے کوئی حرج نہیں ہے یہ امام محمد باخر علیہ السلام کا فرمان ہے یا آبا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجین عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صادقہ علیہ محمد علیہ السلام انشاءات فرماتے ہیں پانچ خسلتیں بہت خاصل خاص ہیں کاش یہ ہم میں واقع ہو سکیں امام نے فرمایا پانچ صفتیں کسی میں ہوں تو بہت خاصل خاص ہے یہ پہلا ہے یقین اللہ پر یقین اور قیامت پر یقین دوسرا قناعت جو اللہ نے حلال سے دیا ہے اس پہ گزالا کر لینا تیسرا فرمایا صبر چوتا فرمایا شکر اور پھر امام نے فرمایا پانچ بھی خسلت جو ان سب کو کامل کرتی ہے وہ ہے عقل کسی کے پاس یہ ہے تو وہ خاصل خاص ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات عطا فرمائے انشاء اللہ صلی اللہ یا آبا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایوہ الصادقو یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَئِلَ اللَّهِ وَقَدَّمْنَا كَبَيْنَ يَدَائِ حَجَاتِنَا یَوْمَ جِيهَان عِنْدَ اللَّهِ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ باب الحوائز مولا موسیق قاظم علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں بہت مختصر سا کلام ہے لیکن بہت نورانی ہے یعنی اگر آسان الفاظ میں اس کا انگلیش ٹرانسلیشن میں کروں تو لوزر وہ کون ہے امام نے فرمایا کہ اصل لوزر وہ ہے جو اپنی عمر کا کوئی حصہ بیجا زائع کرتا بھی سب سے بڑا نقصان میں رہنے والا یہ ہے لیٰذا ایک حدیث اور ہے جس میں فرمایا کہ اگر خاموش رہو تو غورو فکر کے ساتھ بولو تو ذکر کے ساتھ دیکھو تو عبرت کے ساتھ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی کے کسی حصے کو ضائع نہیں کر رہا خاموش رہو تو فکر کے ساتھ بولو تو ذکر کے ساتھ ذکر یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی ہم کہیں گے تو مثلا فقط سبحان اللہ ہی کہیں گے فقط الحمدللہ کہیں گے باقی زبنہ پر بات کیسے کریں گے ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھ کے بولو کچھ بھی بولو اللہ کو یاد رکھ کے بولو خاموش رہو تو اللہ کی فکر کے ساتھ خاموش رہو اور دیکھو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ اس میں میرے لئے کیا دنس ہے سبحان اللہ یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایوہ القاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکہ اللہ وقدمناکہ بین یدائی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ شہنشاہ فراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے توقل کا لفظ بارہا سنا ہے توقل اللہ پر اعتماد امام سے پوچھا گیا توقل کی آخری حد کیا ہے توقل کی بھی لیولز ہے نا پوچھا گیا توقل کی آخری حد کیا ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا توقل کی آخری حد یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو دل میں کوئی اس مقام پر پہنچ جائے وہ توقل کی آخری حد پہ پہنچ جاوا ہے سبحان اللہ جیسے خوف خدا کے علاوہ اور کوئی خوف نہیں ہے سبحان اللہ یا بل حسن یا علی ابن موسیٰ ایوہ الرضاہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و تمسلنا بکا علا اللہ و قدمنا کبین یدی حاجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ امام محمد جواد علیہ السلام کا توصل ہے اور امام کا توصل تمام حاجتوں کے لئے بالخصوص اس زواج کے معاملے کے لئے گھر کے لئے اور سواری یہ تین امور بیان کیے گئے ہیں علماء کے جانب سے کہ امام محمد دخی علیہ السلام کے توصل سے ضرور دعا کی جائے یعنی تقریباً اپنی تمام دنیاوی حاجات کے لئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے کسی کے برے کچھ کسی کے ساتھ برا کیا ہے اگر کسی نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے اور ہم نے اس کی تعریف کی امام نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ تعریف کرنے والا بھی اس برے عمل میں شریک ہے اچھا کسی کے ساتھ حق کے ساتھ ہوا ہے وہ باتا لگے لیکن نہ حق کسی نے کیا ہو امام نے کہا دل کو سکون ملا بڑا زبردست ہوئی ہے تو اگر وہ نہ حق ہوا ہے امام نے کہا کسی برے کام کی تعریف کرنا وہ تعریف کرنے والے کو بھی اس برے کام میں شامل کر لیتا ہے سبحان اللہ یا با جعفر یا محمد ابن علی ایوہ التقی الجماد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استجفعنا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کہ بین یدہ حجات تین معصومین کا توسل ہے امام علی نخی علیہ السلام امام سنسکری امام حادی علیہ السلام امام حادی نخی علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں کہ مومن خوبی کرتا ہے اس کے بعد بھی خوف خدا سے گریہ کرتا ہے منافق بدی کرتا ہے اس کے بعد بھی بے شرمی سے ہستا رہتا ہے اگر کوئی گناہ کے بعد بھی خوش رہے اور اس پر چری ہو جائے اللہ کے سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ منافقت کی ایک علامت ہے اور خوبی کے بعد بھی دل خوف خدا سے گریہ کی طرف مائل ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے سبحان اللہ یا بل حسن یا علی ابن محمد ایوہ الہاد النقیو یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا و مولانا انہا تمجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ اقدمناک بین یدائی حجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ امام حسن اسکر علیہ السلام کی جو حدیث آپ تک سنا رہا ہوں یہ ساری زندگی پر محیط ہے ہے ایک جملہ لیکن غور طلب ہے فرمایا وہ رس جس کی زمانت اللہ نے لیوی ہے وہ تمہیں کسی واجب کام سے نہ روک دے یعنی ایک رس جو تمہیں ملنے والا ہے اس کی خاطر کسی ایسے کام کو نہ چھوڑو جو اللہ نے واجب کیا ہے وہ رس تو اللہ نے زمانت لی وہ پہنچے گا اس کی خاطر کسی حرام کو انجام نہ دو کسی واجب کو نہ چھوڑو یہ امام حسن اسکر علیہ السلام کی نصیحت ہے ہم سب کے لئے یا آبا محمد یا حسن ابن علی ایوہ الذکیو العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقے یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ وقدمناک بین یدان عجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ امام مہدی علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارا امام نے اس طرح سے کہ اے خوبیوں کو ظاہر کرنے والے امام مناجات کر رہے ہیں رب العالمین سے اے خوبیوں کو ظاہر کرنے والے اے برائیوں کو چھپا دینے والے اے وہ کہ جو کسی بدی کا فوراں حساب نہیں لیتا اے وہ کہ جو پردہ چاک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے رکھتا ہے سبحان اللہ اے عظیم احسان کرنے والے اور اے وہ کہ جو کریمانہ چشن پوشی کرنے والے اے بہترین انداز میں ماف کرنے والے اللہ تعالیٰ ماف کرتا ہے اور بہترین انداز سے ماف کرتا ہے ایک مرتبہ ہم ماف کرتے ہیں تو جتا کے ماف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جتا کے نہیں ماف کرتا ہے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کے ساتھ ماف کرتا ہے سبحان اللہ ایک مل کے سلوات بھی جائے گا نام امام زمانہ یہ حضرت حجت کی مناجات ہے رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا آج امام کی توصل سے پہلے آخر میں منزل مسائب پر چاہتا ہوں کہ آج ہم مسائب امام حسن علیہ السلام پر گریہ کریں کم گریہ ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام کہ مسائب کا ذکر کم ہوتا ہے یاد رکھئے گا مولا حسن علیہ السلام کو ایک بار نہیں بار بار زہر دیا گیا ہے حسن بہت مظلوم ہے واہ حسن سب سقوہ شہادت کی رات جو تھی نا امام کی اس میں تو امام حسن علیہ السلام کو پانی میں زہر ملا کر دیا گیا ہے ایک بھائی حسین تین دن کے پیاسے رہے ایک بھائی کو پانی میں زہر ملا کر دیا گیا ہے مولا اس وقت اس سے رات فرما رہے تھے کہ شدت پیاس سے آدھی رات بیدار ہوئے سرحانے کوزے آپ رکھا تھا اس میں پہلے سے جادہ منتے اشست نے زہر ملایا ہوا تھا امام نے جب وہ پانی پیا تو بے اختیار فرمایا کہ ہائے میرا جگر کٹ گیا امام حسن کا جسم اثر اس زہر سے سبز ہونا شروع ہوا اللہ خوب اکبر آج کیوں امام حسن علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں بارگاہ امام حسین میں کہہ سکوں کہ مولا آپ کے مسائب ہم پڑتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام پرسہ لینے آتے ہیں آج میں آپ کے برادر بزرگ حسن مجتبہ کے مسائب پڑھ رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کربلا سے آئیں پرسہ لینے کے لیے حجات کی برابری کے لیے بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا واہ حسن سبز بابا خونگلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور دھڑپ کر یہ کہا تیرے غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فیدہ واہ حسن سبز بابا جب امام حسن علیہ السلام کو قیع ہونے لگی نا تو بہن نے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرتے ہوئے دیکھے اللہ اکبر اٹھائیس سفر کا یہ منظر سنا رہا ہے آپ کو کون بہن ہے جو اس منظر کی تاب لا سکے کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے لگن میں گر رہے ہوں مگر اللہ رے سبر زینبی کہ مدینہ میں ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور کربلا میں ایک بھائی کی لاش کروڑے دیکھے یہاں ایک بھائی کو کھونگلتے ہوئے دیکھا وہاں حسین کے سینے برشبر کو دیکھا لیکن نہ مدینہ میں کوئی روایت ہے کہ بدعا کی نہ کربلا میں بلکہ گئی لاش ہے حسین تک فرمایا اللہم متقبل منہ آسل قربان پرودگارت حسینب کی جانے سے اس قربانی کو قبول فرما مولا حسن علیہ السلام کا سن فقط سنتالیس برس کا تھا جب شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام بہت گریہ فرما رہے تھے جب امام حسین کی شہادت جو وقت تھا وہ بلکل قریب تھا کہ ابھی روح پرواز کر جائے گے اس وقت جو وسیعت فرمائی وہی وسیعت تھی کہ اے حسین آپ اپنے گریہ کو تھام لیجئے لیکن آشور کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے کیوں فرمایا امام حسین نے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو سامنے کیے نا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو کسی نے شہزادہ قاسم کو تماشے تو نہیں مارے اگر ہائے رہے غربتِ حسین سکینہ تو تماشے کھاتے کھاتے زندانے شام میں بھر گئی امام حسین علیہ السلام دنیا سے صدارے امام حسین بے سہارہ ہوئے قاسم اور عبداللہ یتیم ہو گئے ام فروا کے سر سے وارس کا سایا اٹھ گیا بی بی زینب بھائی سے جدا ہو گئیں حضرت بی بی میں کلسوم کا سہارہ ٹوٹ گیا جب جنازہ تیار ہوا نا تو عزیزوں آپ نے غریبوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں اور امیروں کے جنازے بھی مگر کون سا ایسا جنازہ ہے جو قبرستان جائے اور گھر واپس آئے اس لیے کہ دفن ہونے کی جگہ نہ ملے قبرستان یہ وہاں حسین مظلوم کا جنازہ ہے حسین مظلوم کا جنازہ ہے جب امام حسین کی وسیعت تھی نا کہ جنازے کو رسول اللہ کے میرے جد نانا کے پہلوں میں دفن کرنا وہاں بنی امیہ کی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی یہ بات ہے شاید اس تفصیل سے کم مومنین تک پہنچا ہو کہ وہاں مروان نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عثمان تو مدینہ کی سرد پر دفن ہو اور حسین مجتبہ وہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو جائیں میں یہ نہیں ہونے دوں گا ابن عباس آگے بڑھے کافی دیر تک بحث ہوتی رہی کہ اچھا حسن کے جنازے کو آنے دو اور فقط ہم رسول اللہ کی خبر کا تواف کروائیں گے اور لے جائیں گے اب سوچئے گا امام حسن کتنے مظلوم ہیں کہ جنازہ رکھا ہو اور یہ بحث ہو رہی ہے کہ اب جنازہ آگے جائے گا یا نہیں جائے گا اس کو خاشمی جوان جوان بڑے غیز و غضب میں تھے بالخصوص حسین کیول فضل عباس لیکن حسین نے عباس کو روکا فرمایا عباس یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں عباس ہمیں صبر کرنا ہوگا جب اس نے اس بات کے لئے بھی نہ مانا وہ کہ فقط رسول اللہ کی خبر کا تواف ہو کیونکہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ پھر ہم اپنی جدہ حضرت فاطمہ بنت عصد کے پہلوں میں جنت البخی میں دفن کر دیں گے تو جب وہ نام تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے مروان یاد رکھ اگر ہم چاہتے نا اپنے بھائی کو رسول کے پہلوں میں دفن کریں تو تیری مجال نہیں تھی کہ تو روک سکتا لیکن میرے بھائیہ کی وسیعت تھی کہ وہ اپنی قبر کی حرمت چاہتے تھے اور انہیں منظور نہیں تھا یہ عجب جملہ کا امام نے انہیں منظور نہیں تھا کہ ان کی قبر کو جب انہیں دفن کر دیا جائے تو بعد میں کوئی اکھار دے اس کا مطلب ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر حسین مجتبہ وہاں دفن ہو جائے تو قبر کو پامال کر دیا جائے اب یہ جب بات ہو رہی تھی کہ مروان اس بات پر آزی نہ ہوا تو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کروائی جائے تو اس نے حکم دیا کہ اب حسن کے جنازے پر تیر برسا ہو تو مولا حسین کے جنازے پر تیر برسنا شروع ہوئے مولا حسین ابھی کچھ جنازے کو لے کر آگے بڑے تھے کہ ایک دوجہ رسول خچر پر سوار ہو کر چالیس آدمیوں کے ساتھ باہر آگئے اور کہا تم میرے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو چونکہ رسول اللہ کی قبر اسی حجرے میں تھی نا پھر کہتی ہیں کہ میں اس جنازے کو یہاں داخل نہیں ہونے دوں گی جسے میں پسند نہیں کرتے پس حسن کے جنازے پر تیر برس رہتے اور ستر تیر تھے جو امام کے جنازے پر بیوست ہوئے مولا حسن نے فرمایا کہ چلو اس جنازے کو گھر پر لے کر چلیں جو جنازہ گھر میں بلٹا تو بہنوں میں کورام کورام ببا تھا کفن لہو لہان تھا لیکن اللہ ربی بی زینب کا سبر تیر نکالتی رہی اور نانا کو پکارتی رہی نانا آپ کے پہلوں میں دفن ہونے کی اجازت نہ مل سکی لیکن اللہ جانے ستر تیروں میں جنازے کو دیکھنا زیادہ سکتا یا کربلا کے بن میں حسین کے لاشے کو ستر تیروں پر دیکھنا بیوی زینب سلام علیہ کے لئے زیادہ سکتا تین برس کے قاسم تھے تابوت سے لپٹ کر فرماتے ہوں گے بابا یہ کفن سفید تھا یہ سور کیسے ہو گیا تابوت سے لپٹ کر قاسم بکارے بابا آسو اخی کے دیکھو نوحے سنو بہن کے پیکہ برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت میں ٹا رہی ہے آثار بنجتن کے زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر دھولے پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے آخری دو بزریں پڑھتا ہوں یا زہرہ کہیں گے یا فرما لیجئے گا یسرب میں کربلا میں بغداد و سامرا میں افسوس پھول بکھرے زہرہ تیرے چمن کے پیکہ برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار بنجتن کے امام حسن مجتمع علیہ السلام اپنے دلوں کو مدینہ روانہ کریں وہ قبر شکستہ آج تک امام حسن مظلوم ہے امام حسین کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہیں لیکن آج ان کا روزہ ہے حرم ہے آباد ہے ہزاروں لاکھوں ظاہرین ہیں حسن کی قبر پر کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں ہے ان قبر پر کوئی چراف جلانے والا نہیں ہے ظاہرین آتے بھی ہیں تو دور سے بس دیکھتے ہیں قبر کو آنکھوں آنکھوں میں آسو بھا لیتے ہیں کوئی فریاد نہیں کر سکتے دور دور سے بس سلام کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی نیت سے سب مل کر مولا کا توصل کریں گے یا وسیع الحسان والخلف الحجان ایوہا القاہم المنتظر المہدین یا بنا رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقه یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکایل اللہ وقدمناک بین یدائی حجاتنا یا وجیران عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ناری صلوات اللہم صل على محمد و آل محمد موسیقی